اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بھنڈی بنانے کا بہت آسان سا طریقہ جس کے لیے میں نے یہ انگلیڈینٹس پریپیر کیے ہیں بھنڈی میں نے لی ہے ہاف کیجی اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے چار ادد ہری مرچ اور لسن بھی میں نے اس کے ساتھ ہی پریپیر کر لیا ہوا ہے یاد رکھیں کہ لسن کا آپ نے پیسٹ نہیں بنانا نہ ہی اسے گرش کرنا ہے بلکہ ثابت آپ نے اس کو بھنڈی میں ڈالنا ہے ویورز جتنی بھنڈی استعمال کرنی ہے اس سے زیادہ اماؤت میں ہمیں پیاز چاہیے اس لیے میں نے چار ادد بڑے پیاز بھی چوب کر لیا ہوا ہے دو ادد بڑے ٹیماتر میں نے کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ مجھے چاہیے سویا سوس اور سپائسز میں مجھے لال مرچ، نمک، حلدی اور خوشک دھنیا کڑاہی میں آئل گرم کر کے اس میں پیاز ڈالیں اور جس وقت پیاز لائٹ گولڈن ہونا سٹارٹ ہو جائیں اس وقت اس میں ٹیماتر ایڈ کر لیں دیہان رہے کہ پیاز زیادہ براؤن نہ ہوں ان کا ٹیسٹ بھنڈی کے اندر اچھا نہیں آتا اس کے بعد اس میں سپائسز ایڈ کر لیں اور ٹھوڑی دیر اس کو ڈھاک دیں تاکہ ٹیماتر اچھے طریقے سے گل جائیں ویورز پانچ منٹ پکانے کے بعد ٹیماتر تھوڑا کرش کر لیں اور پھر اس میں بھنڈی، ہری مرچ اور لسن ایڈ کر لیں ویورز میں نے بھنڈی کو پہلے سے فرائے نہیں کیا اگر آپ اس کو کرسپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو پہلے سے فرائے کر لیں اور یہاں پر اس ٹیج پر فرائے بھنڈی کو اس میں ایڈ کریں لیکن مجھے سوفٹ پسند ہے اس لئے میں اس کو فرائے کیے بغیر اس میں ڈال رہی ہوں جہاں تک رہی بات اس کے میسیلیج کی یعنی لیس کی تو وہ یہاں پر میں اس کو میڈیوم فلیم پر تھوڑی دیت کے لیے جب کڑاہی کو بند کروں گی تو اس کا میسیلیج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اب ہی اس میں کچھ ڈروپس سوی سوس کے ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ کڑاہی کا ڈھکن بند کر کے تھوڑی دیر اس کا میسیلیج ختم ہونے دیں دھیان رہے کہ آپ نے بھنڈی میں زیادہ چمچ نہیں ہی لانا اس سے بھنڈی کا میسیلیج جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے اور دیر سے ختم ہوتا ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ میڈیم آنچ پر پکنے کے بعد بھنڈی اب لیس دار نہیں رہی اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اور میں اس کو اگین پکنے کے لیے پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں ویورز 10 منٹ میڈیم فلیم پر پکنے کے بعد بھنڈی تیار ہے یہ دیکھیں مزیدار بھنڈی تیار ہے ویورز اگر آپ کو ریسیپی پساند آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ